اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور ویلیو میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب دو خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سا کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت مچھلی پر جس کا نام ہے سکیٹ سکیٹ نامی ہے اس کا جی سکیٹ اور یہ بہت ہی خوبصورت دیکھنے والی کئی سال پہلے میں نے اس کو رکھا تھا اور بہت اچھا ریزلٹ ملا اور کافی یہ مہینوں تک میرے پاس رہی سالوں تک نہیں کیونکہ مجھے اس کی کیر کے بارے میں نہیں پتا تھا اور مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کون سا ٹینک میٹ بن سکتا ہے میں نے اس کو گولڈ فش کے ساتھ رکھا ہوا تھا تو آج ہم انفرمیشن لینے والے ہیں کہ اس مچھلی کی کیر کس طرح کرنی ہے اس کے ساتھ کون کون سا ٹینک میٹ بن سکتا ہے اس میں کون کون سی بیماریاں پاہی جاتی ہیں اور کون سی فیڈ اس کے لئے سب سے اچھی رہے گی تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا ہمیں یہ فریش وارٹ جو مچھلی ہے یہ کافی خوبصورت ہے دیکھنے میں بھی اور یہ بلکل سلم سی ہے تو اس کی انفرمیشن آپ ہمیں بتائیے گا سر یہ فریش وارٹر نہیں ہے یہ سی وارٹر فیش ہے لیکن فریش وارٹر میں کنورٹ ہو گئی اس کو کہتے ہیں جی سی سکیٹ یہ سمندری مچھلی ہے اور اس کو فریش وارٹر میں کنورٹ کیا ہوا لیکن اب یہ فریش وارٹر میں رہ گئی اچھا اس کو کنورٹ کر لیا ہے تو اب یہ رہے گی ہمیشہ کے لئے اس کی اندر رہ سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو مطلب کنورٹ کیس طرح کرتے ہیں وہ اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ روزانہ اس کا ایک انچ پانی جو نا وہ چینج ہوتا ہے ایک انچ سی وارٹر نکال کے فریش وارٹر ڈالتے ہیں اچھا سمندری مچھلی ہے یہ اور اور ہر دن ایک انچ پانی سمندر کا نکال دیا جاتا ہے ایک لیریا میں سے اور اس کی جہاں پر فریش وارٹر ایڈ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دو مہینے میں یہ کنورٹ ہو جاتی ہے فریش وارٹر میں اور اس کی کیر کے بارے میں کچھ خاص بیماری اس کو لگتی ہو یا اس کی کوئی ڈائیٹ یا پھر موسم کا کوئی لحاظ اس کے لئے ہوتا ہے یہ تھرڈی ٹو ٹمپرچر پر رہتی ہے اور اس کو اتنی خاص بیماری نہیں لگتی ہے کیا یہ تھرڈی ٹو ٹمپرچر پر رہتی ہے تھرڈی ٹو ٹمپرچر پر ویسے فش کو کوئی اتنی جلدی نہ ہی والد سپورٹ ہوتا ہے نہ ہی اس کو الگتا ہے اس کو ایک پوبلم آتی ہے اس کو بولتے ہیں باڈی فونگرس اس کے جو باڈی ہوتی ہے وہ وایڈ وایڈ ہو جاتی ہے اگر وہ اچھی پوبلم کرے تو اس کے لئے پھر صرف آپ کو پانی میں نمک ڈالنا پڑے گا اور اپنے پڑی فیٹ کر رہے گا اس کی لیہی شenci نم Kیکرین نے گھر کر رہا ہے اس کی رکھش شکریہ رہے گی اس کو بولتے ہیں باڈی فونگس میں بولتے ہیں اس بارے پھر آپ کو اور نمک ڈال 就ام مینک ڈال دیں گے ایک لٹر میں تین چمچ جو عام رائس کانے والے چمچ لیکن جو نمک ہے وہ سی سالٹ چاہیے آپ کو سمندری نمک چاہیے کسی بھی پنساز سٹور سے وہ نہیں ہے آئیوڈی نمک نہیں چاہیے آئیوڈی نمک نہیں چاہیے سی نمک چاہیے وہ کسی بھی پنساز سٹور سے مل دائی اس کو کوئی خاص بیماری نہیں لگتی اور یہ کارتی تو نہیں ہے بائٹ تو نہیں کرتی نہیں بائٹ نہیں کرتی اس کے ساتھ کون کون سا ٹینک میٹ بن سکتا ہے اس کے ساتھ آپ آسکر ڈال سکتے ہیں سیکلیٹ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ؛ ناجہ شارت سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ پیرٹ سیکلیٹ ٹکے اے یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ طریب رہس کٹے ہیں کافی فیملیز ہیں جو ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں اور سردی میں بھی اس کا تیمپریچر 32 سینٹی گریٹی ہونا چاہیے اور اس کے لئے جو بجری ہے وہ موٹی بھی چلے گی ہیں بری سینٹ ٹائپ ہونے چاہیے وہ سینٹ ڈال دے چاہے وائٹ گریور ڈال دے یا بلیک گریور ڈال دے اس سے اس کو کوئی برگ لگی ہے اور اگر ہم اس کے اندر ٹوائلز لگاتے ہیں تو ٹوائلز کو وہ ڈیمیج تو نہیں کرے گی کچھ نہیں دے گی کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں اس پہ کنفرم بھی ہوتا ہی تھی آچھا شروٹی کے ساتھ کوئی نی کے ساتھ اچھا اچھا صحیح ہے اور یہ ڈی این اے کے ترہو میرا خیال ہے پتا چلتا ہوتا اچھا یہ آپس میں فائٹ تو نہیں کرتی جی نہیں فائٹ نہیں کرتی چاہے ایک رکھیں یا پانچ رکھیں یا دس رکھیں یا لڑیں ہی نہیں اچھا تو بہت سی مشنی ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں فائٹ بھی کرتی ہیں اور اس کے لئے کونسی جو فیڈ ہوتی ہے جو نارول جو ہمیں دیکھ رہی ہے یہ والی اس کے لئے ہائی گریٹ کوئی بھی اچھی فوڈ کھلا سکتے ہیں سپی اپٹیمم کھلا لیں ساتھا گرین کھلا لیں یا وہ جو آتی ہے ایکواماسٹر کی فوڈ آتی ہے سکلیڈ فوڈ کے پلان سے ہوتی ہے وہ آپ دالنے بڑے شوکسک آتی ہے اس کے لئے یہ لائف فوڈ کے دور میں بھی فیڈ بڑی پسند کرتی ہے لائف فوڈ میں اس کو ڈال سکتے ہیں لائف شریم آتی ہے وہ کھلا سکتے ہیں اگر ہم اس کو زندہ مچھلی کو چھوٹے سائز کی دیں تو وہ کھا لے گی ہاں کھا لے گی جو اس کے موں کے سائز کی اچھا اور اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس سے بڑا ہو ستا ہے یہ تقریباً چار انچ مربے میں ہو جاتی ہے چار انچ سکوئر میں مطلب بڑے گی چار انچ سکوئر میں مطلب بڑے گی اور یہ بریڈن کر سکتی ہے ایک وری میں نے یہ کھول جگہ پر بڑے گی اچھا وری میں بیٹر کسی نے اس کی بریڈ نہیں کر رہے گی اچھا چھوٹے ایک وری میں اس کی بریڈ نہیں ہو سکتی ہے اچھا سم ٹائم کبھی ایسا ہو کہ انڈے دے دیو انہوں نے کبھی درکھا اپنے رسلے کسی نے آگے بتایا جی چھوٹے پاس بھی کبھی بریڈ نہیں ہو سکتی ہے اچھا صحیح ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی رہ سکتی ہے اس کے ساتھ جی وہ مونو انجل بھی رہ سکتی ہے مونو انجل یہ والی ہاں جی یہ والی یہ بہت خوبصورت مچھلی ہے اور اس کے ساتھ ٹینک مائٹ اس کا بن سکتا ہے کافی دیکھنے کو ڈیسنٹ لگتی ہے یہ انجل فشی ہے یہ بھی آچھا یہ رہ سکتی ہے یہ والی انجل نہیں اچھا یہ نہیں رہتے گی یہ رہ سکتی ہے تو یہ تو تھی ایک خوبصورت مچھلی ہے اس کا نام سی کیٹ سی سکیٹ ہے اور یہ سمندری مچلی ہے اس کو کنورٹ کیا ہوایا فریش پانی میں مطلب میٹھے پانی میں جو ہم بھی پیتے ہیں تو اس کی کیئے کے بارے میں اور اس کے ساتھ کون کون سا ٹینکمنٹ بن سکتا ہے سب کچھ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مچلی پہلی بار دیکھی ہوگی میرے 90% گیوورز نے پہلی بار یہ مچلی دیکھی ہوگی نیٹ کے اوپر مطلب میرے چینل پر امید کرتا ہوں آپ کو اس کی انفرمیشن اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوٹ بھائے سی او این ٹاٹا اور اپنا کوئر سا خیار رکھئے گا یہ شوپ لاہور میں ایک بالٹون کے ایریا میں جو ندیم شہید روٹ کے نام سے بھی مشہور ہے وہاں پر یہ شوپ ہے نمبر سکرین کو پر مینشن گھر دیا ہے آپ ان سے کانٹاٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آ کے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور بھی کافی سارے ان کے پاس ورائیٹس پڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کونکون سے ٹینکمنٹ بن سکتے ہیں اور بھی بہت سی ڈیفرنٹ کائنٹ کی مچھلیاں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو میں ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتا رہوں گا کہ آپ نے ان کی کیئے کی سرہ کرنی ہے